بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستوں میں ہوں علی ممتاز اور آپ دیکھ رہے ہیں مجھے میرے یوٹیوب چینل پر آج میں آپ کے پاس جو ایک نئی کرونا کے بارے میں تحقیق ہے وہ لے کر آیا ہوں یہ تحقیق کی ہے امریکی بائیو سائنس ریسورسز پروجیکٹ کے اگزیکٹیو ڈریکٹر نے جن کا نام ہے جو ناثن لی تھم انہوں نے کہا ہے کہ کرونا آج سے دس سال پہلے چائنہ میں جو کانکن ان کے بیمار ہوئے تھے وہاں سے اس کا سٹارٹ ہوا ہے وہاں سے شروع ہوئے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جب دس سال پہلے وہاں میں ان کے ٹیسٹ لیے گئے اور ان کو ہاسپیٹل میں داخل کیا گیا تو ان میں سے تین لوگ ایسے تھے جو موقع پر یا یوں کہہ لیں کہ کچھ عرصے کے بعد دنیا سے چلے گئے فوت ہو گئے مر گئے لیکن باقی جو لوگ تھے وہ چھے ماہ تک ہاسپیٹل میں داخل رہے جن کی جو بیماری کے ٹیسٹ لیے گئے تو وہ نمونیا کی ہی ایک فارم سامنے آئی جسے بعد میں دنیا نے کرونا کا نام دیا کرونا انہی کانکنوں کی بیماری سے دنیا میں پھیلا اور یہ وہان میں سب سے پہلے سامنے آیا اور اس کی وجہ وہی لوگ تھے جو کانکنی میں بیمار ہوئے اور انہیں اسی طرح سے نزلہ، ذکام، فلو، گلہ خراب اور پھپڑوں کی تکلیف ہوئی اور وہیں سے جب یہ سلسلہ شروع ہوا تو دنیا میں اس بیماری نے تہلکہ بچا دیا اور پوری دنیا کو جیم کر کے رکھ دیا اور یوں کہہ لیں کہ آج تقریباً تین سال ہونے کو ہیں دنیا اس بیماری پر قابل نہیں پاسکی بلکہ جو یہ بیمار اس وقت سامنے آئے تھے ان میں بھی کرونا کی ہی ایک شکل تھی جسے بقیدہ طور پر لیبارٹریز نے بعد میں کرونا کا نام دیا اور اس کو کرونا بیماری ہی کہا گیا تو دس سال پہلے جب یہ بیماری چینی کانکنوں کے جسم میں نمدار ہوئی تو وہ آگے بڑھتی 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 پھیلتی پھیلتی اس نہج تک آگئی کہ اس نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا اور اس بات پر بہت سے لوگوں کی آراء اسی طرح سے ہیں کہ یہ چائنہ سے ہی سٹارٹ ہوا اور اس نے پوری دنیا کو ہلا کے رکھ دیا اور دنیا کے لاکھوں لوگوں کو لکمہ اجل بنایا دوستو یہاں پر ایک اور چیز میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جب یہ بیماری پھیل رہی تھی تو چائنہ نے اپنے فائنٹسٹ کی مدد سے اس کو جانچنے کی کوشش کی اس پر قابو ڈالنے کی کوشش کی لیکن وہ ناکام رہے اور آج اگر دیکھا جائے تو پوری دنیا میں بہت سے ویکسینیشنز سامنے آئی ہیں لیکن بقاعدہ طور پر اس بیماری کا علاج ابھی تک دنیا میں دریافت نہیں ہو سکا تو جو امریکن بائیو سائنس ریسورس پروجیکٹ کے سائنٹسٹ تھے ڈاکٹرز تھے انہوں نے یہ بات نئی تھیوری کے شکل میں انہوں نے بتائی ہے کہ اس کی جو اوریجن ہے وہ دس ساگ پہلے ہی ہوئی تھی اور امریکی جو سائنس دان ہیں وہ اس بات پر اب متفق ہوتے جا رہے ہیں کہ یہ وہان میں جو چمگادروں اور اس کے علاوہ دوسری جو حشرات یا دوسرے جانوروں کی خرید و فروخت ہوتی ہے اور وہ اس کو چائنیز جو ہیں وہ اپنی خوراک میں استعمال کرتے ہیں تو وہ بھی ایک بڑی وجہ ہے کہ جس سے کرونا کی بیماری جو ہے وہ دنیا میں پھیلی اور دنیا میں کرونا کی بیماری کا وجود سامنے آیا تو دوستو میں یہاں پر آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ آج تک دنیا میں اس سے خطرنات بیماری کوئی نہیں آئی کہ آج تک اس بیماری کا ہمارے پاس کوئی علاج ہی نہیں دریافت ہوا تو دوستو میں آپ سے امید کرتا ہوں کہ آپ اپنا خیال رکھیں گے اور اس بیماری میں اپنے اور اپنے دوستوں اپنے گھر والوں کا خیال رکھیں گے احتیاط کریں گے یہ بیماری پتہ نہیں کب ہماری جان چھوڑے گی لیکن امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ تمام دوست اپنے جتنے بھی ایس او پیز ہیں اس پر عمل درامت کرتے ہوئے اپنی جانوں کی حفاظت کریں گے انشاءاللہ میں اپنی نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ ضروں گا تب تک کے لئے اللہ حافظ